حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اول درجے پہ ہو اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہلت کے اول درجے پہ ہو نفس بولتا ہے کہ سب کی گل فرنڈ یا بائی فرنڈ ہے لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے ہیں جب واسطے اور راستے اللہ سے جڑ جائیں تو دل نہیں ٹوٹا کرتے موت صرف نام سے بدنام ہے اور نا تکلیف تو زندگی بھی بہت دیتی ہے بیوی بھی صرف نام سے بدنام ہے اور نا تکلیف میں صرف وہی ساتھ دیتی ہے گناہ اندھیرہ ہے اس کا چراغ استقفار ہے تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے اپنے درد کو اپنے رب سے بول دیا کرو پھر درد جانے دوا جانے اور قدا جانے زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا روتے رہ جاؤ گے اس دن جب سجدے کی طاقت نہیں ہوگی ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں نماز قائم کرو ہر بربادی کے لیے کسی کی بددوا کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کا سبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے جراغِ محفل بن جراغِ راہ نہ بن ایک یوسف تلاش کر ہر کسی کی زلیخہ نہ بن جب تمہارے پاس ایک جائے نماز ہے تو تمہیں رونے کیلئے کندے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں جب بھی وقت ملے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا کرو یہ وقت گزر گیا تو پھر نہیں ملے گا بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اخل والے ہیں مراہ ہوا تو وہ نہیں ہے جس کی جسم سے رون نکل جائے مراہ ہوا تو وہ ہے جس کے دل سے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے وہ جوان جس کی جوانی عبادتِ الٰہی میں گسرے اسے اللہ تعالیٰ روزِ محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا خواب پرندوں کے ہوتے ہیں آسمان کو چھو جانے کے انسان کی نسل تو صرف گرنے اور گرانے میں لگی ہے مسجد میں پہلی صف میں اگر کوئی غریب بیٹھ جائے تو اسے اٹھانے کی طاقت کسی بادشاہ میں بھی نہیں یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کسی پیڑ کے کٹنے کا خصہ نہیں ہوتا کلہاری میں اگر لکڑی کا ہاتھ نہیں ہوتا دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا سازش کا حصہ نہیں ہوتا تم اپنی نصیب کو برا مت کہو یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو